اسلام علیکم کہ ہمیں ماضی قریب کی باتیں بھی ٹھیک سے یاد نہیں رہتی تو اس الطرح میں سب سے اہم بات آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ اس میں مین جو ریزن ہے وہ آسابی دباؤ ہے سٹریس انزائیٹی ذہن پر جب دباؤ رہتا ہے طبیعت میں تناؤ رہتا ہے یاد داشت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس بات کو آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں ریسینٹلی ہوا کوئی انسیڈنٹ جو آپ کی لائف میں رونما ہوا ہے اسے ذہن میں لے کر آئے سامنے لائیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب کوئی خاص پریشان کن واقعہ پیش آیا ذہن جیسے معاف سا ہو گیا تھا آپ کا اور باتیں آپ کو یاد نہیں آ رہی تھی آپ کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا کرنا چاہیے یعنی بالکل طبیعت جیسے کوئی بٹن پریس کر کے کسی چیز کو ہم اوف کر دیتے ہیں اس طرح کی کیفیت بن جاتی ہے سیم یہی کنڈیشن ہے کہ جب دیر تک ذہن پر کوئی دباؤ رہتا ہے کوئی پریشانی ذہن میں گڑی رہتی ہے اپنی جگہ بنائے رکھتی ہے بار بار ہم کسی چیز سے متعلق فکر مند ہوتے رہتے ہیں تو اس سے ذہنی صلاحیت متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے یاد داشت بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے عدم برداشت کا انسان شکار ہو جاتا ہے بے خوابی جیسے مسائل بھی پھر اسی سے پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں خیر ہم آتے ہیں سیمپل سی ریمیڈی کی طرف جو آپ کے لیے ایفیکٹیو رہے گی لیکن یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کو ترو تازہ رہنا ہے ذہن پر دباؤ نہیں رکھنا کسی بھی چیز کا کسی بھی پریشانی کو دیر تک اپنے ذہن میں جگہ نہیں دینی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سادہ سا ایک ٹونک استعمال کرنا ہے رات کو پندرہ بادام آپ پانی میں بگو دیں اور بادام آپ وہ جو امریکن گریہ ہوتی ہیں یا ایرانی گریہ ہوتی ہیں وہ نہیں لیں گے بلکہ دیسی بادام خود توڑ کر آپ اس میں سے گریہ نکالیں گے وہ کسی اچھی شعب سے میٹھے مل جاتے ہیں اگر ہم انہیں کہیں کہ ہمیں میٹھے ہی چاہیے دکانداروں کو پتا ہوتا ہے تو آپ ان سے اتمنان کر لیجئے کہ وہ آپ کو میٹھے ہی بادام دیں پندرہ بادام رات کو پانی میں بگو دیں مطلب توڑ کر ان کی گریہ نکال کے صبح ان کو چھیل کر رگڑ لیں کونڈی بغیرہ میں رگڑ لیجئے اور اس میں تین سے چار یا پانچ خجوریں بھی ساتھ ہی رگڑ دیجئے اور اس میں پیور مکھن تھوڑا سا شامل کر لیجئے اگر اویلیبل ہو اگر آپ کو مکھن میسر نہیں ہے تو مکھن کے بغیر بھی صرف بادام اور خجور کو صبح خالی پیٹ یعنی ناشتے کے طور پر آپ کہہ لیجئے کہ آپ استعمال کرنا شروع کریں آسابی قوت کو بحال کرنے کے لیے بادام کے مقابل شاید کوئی اور چیز نہیں ہو بہت سی اچھی چیزیں ہیں لیکن بادام خاصی افادیت کا حامل ہے غزائی اجزاء سے برپور ہوتا ہے بینائی کو بھی قوت دیتا ہے اور آساب کے تناؤں کو دور کرتا ہے بڑی تیزی سے دماغ کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے اور خجور تو ہے ہی مکمل غزہ رموان میں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ خجور کے ساتھ روزہ افطار کرنا اس قدر اہمیت کا حامل کیوں ہے اسے کیوں اتنی ترجی دی جاتی ہے تو اس ویڈیو میں میں نے وضاحت کی ہے کہ خجور کے اندر بدن کے لیے ضروری تقریباً تمام غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں اور یہ انرجیٹک کر دیتی ہے بوسٹ اپ کر دیتی ہے بدن کی تبانائیوں کو جسم کے تمام آزا کے فنکشنز کو بحال کر دیتی ہے جب آپ بادام کے ساتھ خجور کی کچھ مقدار ملا کر اس طریقہ سے استعمال کرتے ہیں کہ رگڑ کر پیسٹ بنا لیں حلوہ کسی شکل اسے دے لیں صبح و نہار آپ اس کا استعمال کرنا شروع کریں گے تو انشاءال آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یاد داشت بہتر ہونا شروع ہوگی بے خوابی کی کیفیت دور ہوگی طبیعت میں خوشحالی اور تروتازگی پیدا ہوگی اور اس میں بلکہ آپ ایڈ کر لیجئے ایک چھوٹی علائچی اسے بھی ساتھ ہی رگڑ لیجئے تو طبیعت میں فرحت پیدا ہوگی حضم کا نظام آپ کا بہتر ہوگا بھوک آپ کی بہتر ہوگی خون کی پروڈکشن بہتر ہوگی آپ کے چہرے پر تروتازگی آئے گی اور بال وغیرہ گرنے کی شکایت جو کہ عموما خوشکی کے باعث پیدا ہوتی ہے اور آسابی تناؤ کے باعث پیدا ہوتی ہے اس میں بھی انشاءاللہ خاطر خواب بہتری محسوس کریں گے کانسٹیپیشن میں بھی اس سے ریلیف ملے گا بہت زیادہ اس کے فوائد آپ کو دیکھنے کو ملیں گے لیکن میں اپنے موضوع تک ہی سے محدود رکھتے ہوئے چاند باتیں ہی آپ سے شیئر کر پایا ہوں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل پر اگر آپ نئے ہیں اللہ حافظ